تو اب کچھ بات سلابی صورتحال بارے دریائے سوات میں سلابی ریلے کے باعث بہرین بازار اب بھی دریاء کا منظر پیش کر رہا ہے مین بازار میں نصف سے زیادہ دکانیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں امدادی سرگرمیات آحال شروع نہ ہو سکی دنیا نیوز کے نمائندے آمیر جمیل اس وقت بہرین بازار میں موجود تھے ان سے جانتے ہیں جی آمیر بحالی کے کام کے حوالے سے بتائیے گا دریائے سوات کا سلابی ریلہ تو گزر چکا ہے لیکن اس کی تباہکاریاں اور نقصانات نہ قابل بیان ہے اور اس وقت بھی ہم اسی حوالے سے بہرین کے مین جو بازار ہے اس میں موجود ہیں میرا کیمرمن نائم بابر اگر آپ کو بتا سکے تو یہ وہ بازار ہے جو کہ انتہائی پرونک اور سیاہوں سے ہر وقت بھرا رہتا تھا لیکن اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ بازار کم اور دریائے کا حصہ زیادہ لگ رہا ہے اس دریائے کا جو بہا ہوا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ والی سڑک ہے جو کہ کالام کی طرف جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کے جو امارتیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل دکانیں اور رہائشی علاقہ بھی یہاں پر ہے جو کہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے ہمارے ساتھ اس علاقے کے جو نازم ہیں جو چیرمین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے تھوڑی سے تفصیلات لینا چاہوں گا آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک خوبصورت بازار تھا کافی رونکی تھی ہماری یہاں پر یہ تحصیل بارین کا خوبصورت جگہ ہے ادھر ابھی دیکھیں سارا پانی اس طرف پیئے اس طرف پیئے اور یہ تیسرا چوتھا دنے کے پانی کے بہاؤں میں اس طرح جو سلاب آیا تھا اسی طرح بھی بہر رہے ہیں ہمارے پلے چلے گئے ہمارے سکول جو تھے ہماری کافی تعداد میں تھے وہ چلے تقریباً دس گاؤں مکمل یعنی چلے گئے ہیں اس وقت تک نہ تو بجلی بحال کی جا سکی اور نہ ہی صاف پانی ہے اس وقت پینے کا جو پانی ہے وہ اسی دریا سے لیا جا رہا ہے اور اس کو پینے کے لیے استعمال کے جا رہا ہے اور یہ صورتحال اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ یہ دریا کا بہاؤں جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جی